جیسے کل ہم نے دیکھا تھا عام الفیل کے ہم نے تذکرے year of the elephants اور وہ ساری آرمی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن آج ہم وہاں سے آگے کی بات شروع کریں گے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے تبلیغی مشن بھیجا اور ان کی تبلیغ سے جو ہے یمن مسلمان ہوا ایک مدعی نبو اجھوٹا نبی وہاں پہ آیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس کا کیسے مقابلہ کیا اور حضرت ویسے کرنی جن کا تعلق یمن سے ہے اور یمن کی کچھ چیزیں موکہ کافی جو ہے وہ یمن سے ہے اس طرح کی چیزیں کچھ لائٹ چیزیں بھی میں اینٹ پہ شیئر کرنا بالکل بالکل ضرور ضرور ترے پھر آغاز کریں آغاز کریں جی گفتگو کا جیسے کل بات ہو رہی تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو حمدان ایک ٹرائب ہے حمدان بھیجا اور چھے مہینے حضرت خالد بن ولید وہاں پہ تبلیغ کرتے رہے سیک لیکن انفورچنٹلی وہاں پر جو لوکل لوگ تھے انہوں نے اس طرح سے اسلام کی تعلیمات کو وہ سمجھ نہیں پائے ٹھیک پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیسیجن کیا اور حضرت علی المرتضیٰ کا رملہ وجہ کو طلب کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ یمن جائیں گے اور حضرت علی المرتضیٰ یہ جو آپ کے سامنے حدیث پر رکھ رہا ہوں یہ امام احمد بن حنبل جو ہمارے امت مسلمہ کے بہت ٹاورنگ سکولر ہیں امام بخاری کے بھی اساتذہ میں سے ہیں مسند امام احمد بن حنبل ان کی بہت بڑی حدیث کی کلیکشن بھی کیا ہے فضائل الصحابہ ان کی بڑی زبرلس کلیکشن ہے اس کے اندر بھی یہ ریکارڈڈ ہے حضرت علی نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حمدان کی طرف یمن کا یہ جو قبیلہ ہے اس کی طرف بھیج رہے ہیں میں تو ینگ ہوں اور وہاں پہ تو بڑے بڑی عمر والے لوگ ہیں جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ یہ بڑے ناس کرتے تھے اپنی عرب ڈسینٹ اور ان کے اندر وزڈم تھی تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم I am very young تو میں کیسے فیصلہ کروں گا اتنے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان تو پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور آپ نے دعا کی آپ نے فرمایا الہ العالمین علی کے سینے کو ہدایت سے بھر دے اور اس کی زبان کو ثابت قدم کر دے اور پھر پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشن دی حضرت علی المرتضیٰ کو آپ نے کہا کہ اے علی کے جب بھی فیصلہ کرو اس وقت تک فیصلے کو کمپلیٹ نہیں کرنا فیصلہ نہیں سادر کرنا جب تک دوسرے فریق کو بھی ویسے ہی نہ سن لو جیسے پہلے فریق کو سنا ہے جب تم یہ کرو گے تو فیصلہ تم پر واضح ہو جائے گا اور حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایڈوائیس ساری زندگی میرے ساتھ رہی اور مجھے فیصلہ کرنے میں کبھی پرابلم نہیں ہوئی اب حضرت علی المرتضیٰ یمن کے اندر تشریف لے کے گئے وہ کہتے ہیں کہ تحجد کے قریب یمن میں پہنچے تھے اور وہاں پہ جو صحابہ کرام آلری گئے تھے انہوں نے ان کا استقبال کیا اس کو علامہ جریر طبری اپنی تاریخ کے اندر ریکارڈ کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ پہنچے فجر کے وقت پہلے آپ نے جو اگزسٹنگ صحابہ تھے ان کے ساتھ نماز پڑھی فجر قائم ہوئی فجر کی نماز کے فوری بعد آپ کے پاس پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر تھا آپ نے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لیٹر کو پڑا اور وہاں کے سارے حمدان کا وہ جو سارا قبیلہ تھا اب ان کے سامنے تھا جیسے ہی علی المرتضیٰ وہ لیٹر پڑھ رہے ہیں پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط علی المرتضیٰ کا بیان اور علی المرتضیٰ کے پیچھے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا اسی وقت on that very instance علامہ جریر طبری کہتے ہیں کہ وہ سارا قبیلہ حضرت علی المرتضیٰ کے بیان کے ساتھ ہی اسلام قبول اس نے کیا سبحان اللہ جو پہلے سکس منٹس کے اندر بھی نہیں ہوا وہ within moments within hours وہ ہوا حضرت علی المرتضیٰ نے وہ خط پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ حمدان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے اور اس کے بعد یمن کے دیگر قبائل بھی یکے بعد دیگرے اسلام لے کے آئے تو حضرت علی المرتضیٰ جو کہ پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنایا تھا وہ کچھ دیر وہاں رہے اور حجات الوداد ہے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیر ویل پلگرمش تھا تو یمن سے حضرت علی المرتضیٰ نے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوئن کیا اب تھوڑا سا گرہم تاریخوں ایک اور آگے لے کے چلیں کیونکہ یمن بھارہ لیک بہت بڑا ایریا تھا اور یہاں پہ اب اسلام اس طرح سے آیا ہم ایک لیول پہ کہہ سکتے ہیں فاتح یمن انہوں نے ہارٹس کو ٹرانسفارم کیا اور وہاں کے اسلام کو پھلایا بے شک لیکن ماں پر ایک شخص سامنے آیا یمن کے کوارٹر میں اس کا نام اسود انسی تھا اسود انسی نے دعویہ نبوت کیا نعوذب اللہ اور پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے یہ ظاہری طور پر پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکل آخر کا زمانہ ہے ٹینتھ ہجری، ٹینتھ ہجری کا یہ زمانہ ہے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بہت کنسرن تھے لیکن ماں پر جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں سے ایک شخص ایک صحابی رسالت ماں نے ان کو واصل جہنم کیا یعنی وہ جو جھوٹا باطل دعویہ نبوت کرنے والا شخص تھا اس کا یوں کلا کما ہوا اور پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلیسٹ ڈیمائز سے ایک دن پہلے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے اور پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے تلا دی گئی کہ وہ جو فالس کلیمنٹ ہے اس کا کام تمام ہوا ہے اور پھر جب حضرت ابوبکر صدی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہوئی تو بقاعدہ خبر بھی پھر مسلمانوں تک پہنچی یعنی پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بلیسٹ ڈیمائز سے ایک دن پہلے یمن کے اندر جو یہ واقعہ ہے اپنے صحابہ کو اس کی تلا دی یمن کے ساتھ آپ ایک دیکھیں کنیکشن کے ابراہہ جب آیا وہ پھر 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 پ کی امام ہے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ایسے کرنی نے کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے ہمارا حدیث کا لٹرچر بھرا ہوئے جس کے اندر ایسے کرنی کے حوالے سے حدیث ہیں پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا حضرت عمر فاروق کی جو روایت ہے امام حاکم صحیح مستدرک کے اندر اس کو لے کے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مراد نامی قبیلے سے ایک شخص ہوگا عویس بن عامر کرن کا رہنے والا ہوگا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا یہ درجہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی نام پہ قسم کھا لے تو وہ جو کہتا ہے وہ بات ہو کر رہتی ہے اے عمر تم ان سے مغفرت کی دعا کروانا امام حاکم اس کو لے کی آئے ہیں صحیح مستدرک کے اندر اور حضرت عویس کرنی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئے اور کرن کی پوری ایک بجاہدوں کی جماعت تھی جو کہ جناب عمر فاروق کے پاس آئے تو حضرت عمر پوچھ رہے تھے کرن جگہ کا نام ہے اس لیے ان کو کرنی کہتے ہیں اس لیے عویس کرنی کہتے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا تمہارے میں عویس بن عامر تو نہیں ہے جس کے بارے میں یہ حدیث ہے تو وہ کرتے کرتے ہوئے عویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے حضرت عمر فاروق نے یہی حدیث ان کے سامنے پیزنٹ کی کہ مجھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ ساری زندگی اپنی والدہ کی خدمت میں رہے والدہ کی خدمت کی وجہ سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زیارت سے مشرف نہیں ہو سکے مگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے اور پھر انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کی آرمی میں شامل ہوئے اور جامع شہادت نوش کی اگر ہم یمن کی تھوڑی سی اور بھی ایک دو یونیک فیچرز ہیں جو اگر میں آپ لوگوں سے شیئر کروں رہا لائٹ فیچرز کے حوالے سے لائٹ ٹون کے اندر تو یہاں پہ ڈیزٹ ہے بہت بڑا جو عربین ڈیزٹ ہے یہ دنیا کا دوسرا بڑا ڈیزٹ ہے سہارا ڈیزٹ کے بعد دوسرا بڑا ڈیزٹ اور وہ یمن سعودی عربیہ اومان قطر ان تین ممالک میں اندر وہ پھیلا ہوئے ہیں دنیا عرب کی تلسماتی سرزمین اس لئے کہتے ہیں اس لئے تلسماتی سرزمین ہے اور یہاں پر اس دور میں آج سے چار سو سال پہلے پانسو سال پہلے ہائی رائز بلڈنگ مٹی سے بنائی گئی تھی اور ایک بریٹش ہسٹورین اور بریٹش ٹرابلر ایکسپلورر وہ آ گیا اور اس کے علاوہ جو ہم موکا کوفی پیتے ہیں موکا کوفی اصل میں موکا ایک پورٹ سٹی تھی یمن میں اور یہ کوفی وہاں سے اوریجینیٹ کرتی ہے اس کا نام اس سٹی کے نام پہ ہے موکا اور اس کے علاوہ یمن کے اندر یونیسکو کی کچھ چھ سے ساتھ ایسی ہیریٹیج سائٹس ہیں جن کو کلیکٹیو یونیورسل ہیریٹیج کے طور پہ جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ وہ ڈیزٹ کے اندر ہیں آئیلنڈز ہیں دوستوں کے قریب وہاں پہ ایسی رچ بائیو ڈائیورسٹی ہے آپ کو ملٹیپل سپیشیز آپ کو واتر کے اندر بھی ملتی ہیں ڈیزٹ کے اندر بھی ملتی ہیں اور آئیلنڈ کے اوپر بھی of course ملتی ہیں تو رچ بائیو ڈائیورسٹی ہے